بھائی آپ گولیاں مارو ڈرون مارو کچھ بھی کر لو بھائی ہم لوگ کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں رات کس پہر کھڑے ہیں نا سپریگ بطی بنا دے نہیں سپریگ بطی بنا دے گئے تو وہ تنے کا کہاں پہ جتے تو سمجھن ڈیا انہوں نے جو کرنے کرنے ہمیں صرف ایک بندے سے نو سی چاہیے تھا اور وہ بندہ قیدی نمبر 804 ہے قیدی نمبر 804 نے ہمیں جیل سے حکم کر دیا تھا کہ جلسہ کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے سلام علیکم سار جی وائش سام سار کیسے ہیں ساراللہ کا شکر جی ویسے میرا پوچھنا تو فضول ہے کہ کیسے ہیں جیسے آپ سفر طے کر کے پہنچے ہیں ہم دو بجے نکلیں پنڈی سے تو آپ ٹائم دیکھ لیں آپ کنے بجے ہم یہاں پہنچے ہیں جیسے روڈ میں آیا کنٹینر لگے ہوئے تھے روڑ باندھ تھے اب تقیباً ڈیڑھ گھنٹا تو ہم مین بے کنٹینر لگے تھے پھر واپس گئے ہیں پھر یہاں چھوٹی چھوٹی آبادیاں یہ اندر بڑے مشکل وہاں سے اندر کن بھیر کے پھر جہاں تک پہنچے ہیں آپ پنڈی کے ہیں اس جلسہ کا مقام دیکھنے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ صبح آپ جب واپس کی طرف رخ کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے سارا لاہور بند ہو سکتا ہے کیسے پہنچیں گے کو رستے آئیڈیا ہیں نہیں ہم تو واپس جائیں گے نہیں ہم تو آئیں ادھر ہیں ہم ادھر ہی رات گزاریں گے تو میں تو ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہوں پڈی کا تو آمامی منتخب ایم پیو بھی ہوں پچاس ہزار ووٹ لیا ہے تو لیون لیگ والے جس نے پچیس ہزار لیا تھا وہ اس کو سمجھ میں مگر میرے پیارے قاضی صاحب میرے محترم قاضی صاحب میری جان کی جان قاضی صاحب وہ فارم فورٹی فائیو کو مان ہی نہیں رہے بس یہ دیکھیں نجی یہ بس انشاءاللہ اللہ حق ہے انشاءاللہ بارے خان صاحب نے کہا ہے ہم نے میند کرنی ہے انشاءاللہ تو یہ اگر ہمیں رستے دیتے اور جس طرح امام آ رہی ہے پنجاب سے اور یہ خاص کرکہ ہم پنڈی سے آئے ہیں تو یہ تو جلسہ کا جو ہم چاہتے تھے مینارے پاکستان میں وہ صرف خان صاحب کے بغیر ہمیں جلسہ کرنے دیتے تو پھر انشاءاللہ پتہ چلتا کہ جلسہ کس طرح ہوئے سر معذرت کے ساتھ وہاں جلسہ کبوتر اڑانے والوں کو کرنے دیا جاتا ہے کیا آپ کے پاس کبوتر تھے ہمارے پاس کبوتر نہیں تھے اس لیے نہیں کرنے دیا کبوتر نہیں ہے اس لیے نہیں کرنے دیا جلسہ گاہ ابھی ہی جلسہ گاہ بن چکا ہے صبح جلسہ جلسے سے پہلے جلسہ کا منظر پیش کر رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ جی یہ جو عمام آ رہی ہے جو اس طرح رہے ہیں تو وہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاتھ جو ہے نا بیسر کرے گا انشاءاللہ تعالی مطلب ہے یہ جلسہ گاہ ہے نا یہ تو کچھ چیزہ ہی نہیں ہے یہ تو آپ جکیل کریں کسی ہے نا صبح یہ رنگ روڈ بند کر دیا جائے گا بلوگ کر دیا جائے گا انٹر بند کر دی جائے گی آپ کیسے پہنچیں گے بس دیکھیں ہم تو جائیں گے نہیں ہم یہاں پہ نیند آجے گی آپ کو اسی کے نیچے سونے والے لوگوں کو نیند آجے گی نیند کیا کرنی ہے ہم تو ادھر جا کے انشاءاللہ تعالی گلسے میں جو ہے نا ہم آئے ہیں پنڈی سے آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی گلسے میں انشاءاللہ ساری رات گزاریں گے بڑی بات ہے جی خان صاحب کی جو کار کنان ہے جو ان کی لیڈرشپ ہے جو ان کے جیالے ایم پی ایم ای نیز ہیں ان کا بھی یہ کن سب کا جگری سب کا یار کنی نمبر آر سوچار نو بغی نگدار کن بجائے کن بجائے کن پاکستان امران کن بجائے کن پاکستان امران کن امران درے جان نسار بے شمار بے شمار بے شمار ہی حق ہمارا ہم چیٹ کریں گے ہم چیٹ کریں گے ہم چیٹ کریں گے تجہ دین نی پڑے گی ہم لیکر ہنگے ہم لیکر ہنگے ترے باب بھی دے گا امران درے جان نسار بے شمار بے شمار ای آئی خفیہ رپورٹ ہے میرے پاس ہے کہ پولیس کے محکمے کو وہ آلات دیئے گئے ہیں یہ نوجوان جو نعرے لگا رہے ہیں مجھے ان نعروں سے وہ یاد آگیا کہ انہی کا پکا بندوبست کیا گیا ہے جی ہاں ناظرین اگرام انہی کو روکنے کا مکمل اور پکا بندوبست کیا گیا ہے میں پہلے بتا لوں پھر ان سے بات کروں گا کہ لیزر لائٹ جو ایک پانچ سو فٹ کی دوری سے بندے کو کرنٹ پڑ سکتا ہے وہ پولیس کے پاس کیسے پہنچی کیوں پہنچی کس لیے پہنچی وہ دے دی گئی ہیں آنکھوں میں ڈالنے والا سپری پہنچ چکا ہے تو بات کریں گے یہ کارکنان نوجوان سے کیا یہ سب برداشت کر پائیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام تو اسی سنڈرے سو میں کی کہہ رہی آسا کہ تسیہ سب برداشت کر پاؤں گے ہم سب برداشت کریں گے ہم سب یہ برداشت اس لیے کریں گے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک ہے اور ہم میں قصور سے آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ راستے میں کنٹینر لگے ہوئے تھے میری یہ رپورٹنگ جو میں نے سپری بطی بنا ہے ادھر آئے ادھر آئے جی جی کیا کہنا چاہیں گے سپری بی بطی بنا آ رہی نہیں یہ سپری بی بطی بنا آ رہے گے ہاں تو وہ تنے کا کہاں پہ جتے تو سمجھنے دیا کس دنگی دے رہے ہیں ہر ہربہ استعمال کیا انہوں نے ہر ہربہ استعمال کیا ان کا ہر ہربہ نکام ہوا ہے اور یہ بھی انچالا ان کا نکام ہو گئی ہے نوجوان رکنے والے نہیں ہیں پتہ نہیں مجھے یہ نوجوان واقعی جلسوں میں نظر آتے بھی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ بندوباست کیا ہونا کوئی بندوباست نہیں سب سے بڑی ایمان کی طاقت ہوتی ہے ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے یہی ہمارے پاس سب سے بڑا اس کا علاج ہے جی ایمان کی طاقت ہے بہیاں اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بکنی نہیں پسکر یا ملک ہو آپ نے ہمیں بتانے کی موشش کی ہے کہ دارشاہ طاقت کا استعمال کریں گے کچھ بھی کریں گے میں ایک جملے میں اپنی بات سمیڑتا ہوں ہمارے حسنے ہیں کوئی ریت کی دوار نہیں جاؤ ان طوفانوں سے جا کر دو ڈٹ کے کھڑے ہم بھائی آپ گولیاں مارو ڈرون مارو کچھ بھی کر لو بھائی ہم لوگ کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں رات کس پہر کھڑے ہیں نا ابھی ہماری تعداد بھی کم ہے اس لیے کھڑے ہیں کہ بھائی ہم اپنے جو این او سی ہمیں ملے ہیں ہم اپنے جلسہ آگاہ کی حفاظت کے لیے موجود ہے ہم اس حقیقی انقلاب کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں ہمیں صرف ایک بندے سے این او سی چاہیے تھا اور وہ بندہ قیدی نمبر اٹھ سو چار ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار نے ہمیں جیل سے حکم کر دیا تھا کہ جلسہ کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے یہ حکومت اجازت دیتی یا نہ دیتی ہم نے جلسہ کرنا تھا کہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں لاہور کے رہنے والا ہوں تاکہ آپ کو کہاں کہاں سے پرابلنز آ سکتی ہیں اور نین سکچوک بھلاں والی منڈی شادرا بند ہو سکتی ہیں تاکہ لوگ اس سے جلدی پہنچیں تاکہ رستے بند ہونے سے پہلے پہنچیں یا لاحی عمل اپنا تیع کریں جلسے میں اچھے طریقے سے پہنچیں ایک ہفتے سے میں پوچھ رہا ہوں پولیس والوں سے یا میں اپنے خفیہ طریقے سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا انتظامات کی ہیں کہ کارکنان کو روکنے یا ان پر ظلم تشدد کرنے کے انہوں نے بتایا کہ سرکار کے ہم نے وہ ہمیں مل چکی ہیں وہ لیزر لائٹ اور سپری وغیرہ مل چکی ہیں کیا یہ بتانا غلط ہے کہ لوگ اپنا کوئی گلے کپڑے پانی لے کے ساتھ رکھیں ساتھ اپنا بندو بس کریں تو یہ میں نے سمجھا کہ یہ سیہ سی جواب دیں گے انہوں نے مجھے ہی کہہ دیا کہ وہ بتی بنا کے جتے تو سمجھے دیں گے کیا یہ عجیب چیز نہیں ہے یہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں دیکھیں شاید کسی کارکن اپنے جذبات کو لفظوں میں سمیٹنا نہیں آیا اگر آپ کی دلداری ہوئی ہے آپ صحافی مرے سر کا تاہہ جہاں ہم آپ سے معذر کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا یہ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں یہ لوگ ایویں نہیں کھڑے یہ پھلو کا وہ گلدستہ ہے جنہوں نے دہشتگردی کے پرچے لی ہیں جنہوں نے وارٹر کینن میں اپلی شیڈ کرتا ہوں ان کو میں یہ اپلی شیڈ کرتا ہوں اگر حکومت یا ادارے ہم کے آپ کی بات کے انڈ پہ میں ایک شیر سنوں گا اپنی کتاب کا لکھا ہوا آپ کو سمجھ آجے گی میں کون ہوں سر بات یہیں دیکھیں ہم لوگ بڑا کچھ برداس کر کے یہاں کھڑے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے میری بنائی جاتی ہے تو جائے بات سورج سے مگر آنکھ ملا کے ہوگی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ان کو کہہ دیں آپ نے لیزر استعمال کرنا ہے آپ نے ربر کی گولیاں استعمال کرنی ہیں آپ نے میزائل مارنے آپ نے ڈرون مارنے ہم لوگ کھڑے ہیں یہی کھڑے ہیں وہ یہی کھڑے رہے ہیں ظلم کی وجہ سے میں بتا چکا ہوں کیا یہ جمہوری ملک ہے یا تندوری ملک ہے میں کس کو کہہ رہا ہوں جن کو کہہ رہا ہوں سمجھا رہی ہے میری کتاب کا شیر ہے کہ میں عمران ہوں اور میں ہی کپتان ہوں مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں میرے شر سے شرارت میری فطرت نہیں میں تو اقبال کا شہین اور جوان ہوں میں عمران ہوں میں ہی کپتان ہوں مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں